بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک پروگرام بول کے اوپر اینکرز آپس میں بڑے اپنی اینکریاں دکھا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں وہ مجھے افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں جو جس چیز پر بندے کو رونا اور غصہ آنا چاہیے کہ میں غصہ آنا چاہیے اور بندہ غصے کا اظہار ہونا چاہیے وہ یہ بے شرموں کی طرح جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں کر رہے ہیں زردار ہی کر رہا ہے شیطان کا بچہ اور بکاو مال بک رہا ہے اور اتنی بڑی بڑی بولیاں لگ رہی ہیں ان کے جو ہنسی دیکھنے والی ہے ان کو کچھ چیز پر ہنسی آ رہی ہے مجھے اس چیز کے اوپر مجھے ان کی سوچ کے اوپر افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کس چیز پہنس رہے ہیں جس چیز پر اوپر ہمیں غصہ اور افسوس ہونا چاہیے تو پلیز آپ لوگ جو انکر لوگ ہیں بیٹھتے ہیں ان جگہ کے اوپر اور ہنس رہے ہیں جو لوگ بغیر تیس ملک میں ہو رہی ہیں اور غداری اور جو کچھ بھی غدار لوگ جو بے شرم اپنے امان فروش جو اپنے پیسے کے لیے امان بیج رہے ہیں ملک کو قوم کو تباہ کر رہے ہیں یہ انکر بڑی بڑی تنہائی لے کے اور مزے کر رہے ہیں اور کبھی اس پارٹی کے اوپر اور کبھی اس پارٹی کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی ہے افسوس ہو رہا ہے ان کے ان کی سوچ کے ان کے حاضر پیسی کے اوپر کہ کیوں یہ ہنس رہے ہیں جس چیز کے اوپر انہیں افسوس ہو اور شرم آنی چاہیے اور غصہ آنا چاہیے یہ بے شرم انہی جیسے بے شرم لوگ میں ہیں تو ان کو بھی یہی سمجھنا کیونکہ ان میں موسٹ آف اپر میڈیا جو ہے وہ تو ویسی سولڈ آؤٹ ہے اور انہوں نے بھی پارٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور کروڑا اور گھنڈ پہ کے رشتہاروں کے لیے یہ چینل چاہ رہے ہیں اور چینل میں تو نہیں سمجھتا کہ چینل جتنے ایڈورٹائزمنٹ کے پاس آتی ہے اگر یہ پارٹیوں سے پیسے نہ کھائیں تو یہ چینل ایک چینل بھی نہیں چل سکتا کیونکہ سب دونمبری اور امان فروش کٹھے ہو چکے ہیں ہر طرف کس کی بات کریں اور میں بانیگار کہ اور کچھ نا جب کہاں کسی جگہ پہ افسوس کی جگہ ہو نا تو اس پہ ہنسن آنی چاہیے اور جس جگہ پہ آپ کو غصے کا اظہار کھنا چاہیے وہاں بغیرتوں اور بے شرموں کی طرح ہنسن نہیں گانی چاہیے میرے حال میں یہ پروٹوکل جیسے بندے کہتے ہیں بہت بڑا بھی بندہ وہ اور جیسے روزے فرز ہیں روزوں کے دوران روزے میں اگر آپ بمار ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے کہیں تو بہت بے شرم ہے جو بیس ہی نہیں رکھتے اور کم سے کم روزوں کا اور اس محول کا رسپیکٹ تو کرنا بنتا ہے آپ کے میں اگر تھوڑا سی بھی ایمان ہے اور ایمانداری آنسٹی اور تھوڑا سا بھی شرم ہجا ہے تو آپ اس چیز کا رسپیکٹ کریں گے اور محول کو خراب نہیں کریں گے اور جس کے سب کا محول ہو اس کے محول کے حساب سے کریں گے نہ کہ بغیرتوں کی طرح جو ہو رہے ہیں اس پر آپ ہنسی آیا ہنسیں اور مزیں تھٹھٹے کر رہے ہیں اور پوری قوم کے زہنگوں کے اوپر نمک آپ دار رہے ہیں اپنی ہنس کے ساتھ ازوار آپ لوگوں کو چینلوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی آواز کے ساتھ ایسے لوگوں کو بھنڈم کرنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے ان لوگوں کو آپ کو شرم دلانے چاہیے کالی نہیں نکال سکتے تو کوئی لفظ ہی ایسے استعمال کریں جس کے ان کو شرم تو نہیں ان کو آئے گی ان کو احساس بھی نہیں ہوگا لیکن جو سننے والا ہے اس کو تو تھوڑا تھندک ہوگی نا کہ یہ بندہ تھوڑا اس کے جو احمان کے جو ہیں تقاضی دوسرے اسے میں تو آ رہے ہیں بولنے والے ہاتھ سے نہیں کہہ رہا سکتا بول کے تو کچھ اچھی بات ہی کہا رہے ہیں غلط کو غلط کہہ رہے ہیں اور صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں السلام علیکم